موسیقی 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 رفق جی ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے کیا بولنا چاہیں گے آپ دیکھیں آج جیسا بھارت نگر پلوٹ نمبر 78912 اور پورے بھارت نگر کے جو لوگ ملین بورکر صاحب جو ہے مارا کسی ان سے ملنے آئے تھے ہمارا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ مارا کی جو کونسل ہے جو ایڈوکیٹ ہے وہ کوٹ میں جھوٹا سمیشن دے رہے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنے بھی مارا لیاوٹ پر لوگ بسے بے یہ سب ٹریس پارسٹ سب گھوز کھو رہے تو یہ چیز کے اوپر محمود دیشمک صاحب نے بحث کی مارا کے جو سی اوئے وہ تیار ہو گئے کہ ہم یہ چیز آپ کو رائٹنگ میں لکھ کے دیں گے کہ یہ کوئی گھوز کھوڑ نہیں ہے یہ ہمارے مارا کے اوریجنل ٹیننٹ ہے اور بھی بہت سی باتیں ہو گئی دوہزار دس کے ایک آرڈر کا ججمنٹ بتایا انہوں نے جو ملین بورکر صاحب نے وہ میں خود پیٹیشنر ہوں محمد رفیق سید عبدالسطان اس کے بعد ہم نے ان کو دوہزار پندرہ کا بھی بتایا کہ مارا نے یہ جو آرڈر لکھا لیا تھا یہ فراڈ کر کے نکالا ہے دوسری بات مارا اپنے سہولت کے حساب سے چھر رہی ہے مارا دوہزار انیس کا وہ آرڈر کنسیل کر رہی ہے چھپا رہی ہے جس میں جسٹیس ہوکا نے دوہزار انیس میں پورے بھارت نگر کے پر اسٹے کیا تھا اور سب سے شوکنگ چیز یہ میں بتا دوں مارا نے کوئی بھی نو سی دیا ہی نہیں ہے یہ جو بولا جاتا ہے نا رد کر دی گئی مارا نے کوئی بھی نو سی سیون سکس پور تری پر نہیں دیا ہے آپ کے حساب سے یہ کون کر رہا ہے اور کس کی حرکت ہے جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور کھیل کھیلا جا رہا ہے بھائی یہ دیکھئے جو بیلڈر کے ہیچمنٹ ہے جو بھارت نگر میں اور جو بھوگس سوسائٹیا بنی ہوئے جن سوسائٹیوں کا کوئی لوکل سٹینڈ نہیں ہے مگر اپنے مفات کے لیے بیلڈر کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب ایسے جھوٹے دستاویز بنائے جا رہے اور کورٹ کو گمراہ کر کے فیوریبل آرڈر لکھا رہا ہے آج تک ابھی تک ایڈ پریزنٹ الحمدللہ سمم الحمدلللہ کورٹ نے کوئی بھی ڈوئیلر پر کے فیور میں آرڈر دیا ہے اور نہ ہی یا کوئی چیز ایسی بتائی یہ کوٹ نے کہ یہاں پر سلم چل سکتا ہے کر کے رفیق جی جیس طرح سے پندرہ سال سے آپ کوٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں ہمارے پہلے کے اپیسوٹ میں آپ نے کوٹ کا دھنیواد بھی کیا تھا تو آگے پھر یہ مسئلے کیوں آ رہے ہیں بھائی دیکھیں اب بیلڈر تو گنڈا گردی پہ اتر گیا گنڈوں کا کوئی علاج ہے کیا گنڈوں کا علاج ہے کانون کانونی لڑا ہی لڑ رہے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوں گا کہ کوٹ بٹا دیا گیا ہے نا کوئی بیلڈنگ کو کمپلیسن سیٹیفیکٹ نہیں ملا ہے آپ یہ بات ذہن میں بٹا لو بکی سی بھارت نگار مہارا لیا آؤٹ پہ without ڈکلیریشن سلم کی بیلڈنگ کھڑے ہی نہیں رہے سکتی یہی وجہ ہے کہ کوٹ نے ریسیور بٹایا ہے اب جس کی وجہ سے جو بیچارے جو نو نمبر کے جو بارہ نمبر کے اوریجنل ٹینٹ دے آج وہ کیا بتائیں گے لوگوں کو وہ تابہ پتر جس کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے تو میں تمام بھارت نگر کی عوام سے صرف ریکویسٹی کروں گا اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو روڑ پہ جب بھی آواز لگائیں گے لبائی کر کے آپ کو آنا پڑے گا جس طرح سے جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے محمود دیشمک جی آپ کے ساتھ مل کے ایک ایک ایکٹیویٹی بتا رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوپ ہے آگے کیا ریزلٹ آئیں گے بھائی بھائی سب سے پہلے تو محمود دیشمک صاحب اور عام آدمی پارٹی کا شکریہ آدھا کروں گا کہ جب کبھی بھی ہم نے آواز لگائی اللہ کے بندی ہمارے ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کے کھڑے رہے کیونکہ اس وقت بولتے نا ڈپکے کو تینکے کا سارا کافی ہے کہیں پر بھی ہم نے محمود بھائی کو بلا ہے میں تیدیلزن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہ ہر مقام پہ ہر موقع پہ ہمارے ساتھ میں کھڑے رہے اور آگے بھی جب بھی ان کی ضرورت پڑے گے انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اب یہ لوگوں کو ڈیسیجن لینا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اپنے بیوی بچوں کی اپنی ماں بہنوں کی اپنی فیملی کی اگر فکر ہے تو آپ کو گھروں سے باہر لکھلنا پڑے گا نین سے بیدار ہونا پڑے گا نہیں تو بیلڈر تو فل گنڈا گردی کر رہا ہے بیلڈر فل گنڈا گردی کر رہا ہے ابھی جیسے کچھ لوگ ہے جیسے ہم لوگ کچھ ایکٹیویٹیز لوگ ہے اگر ہم یہ کام پہ لکھ لے بے تو یہ کیا کریں گے ہمارا ایک ہی مقصد ہے دیکھیں ہم کیا چاہتے کہ سرکار نے ایک کانون بنایا ہے اور ہم ہندوستانی ہیں کوئی شری لنکا یا کوئی پاکستانی تو نہیں ہے ہم ہندوستانی ہیں سرکار نے بنایا ایک کانون اور کہا ہے کہ تم ہندوستانیوں اس کانون کا پالن کرو یہ تو گورنمنٹ ادھیکاری کانون کا پالن نہیں کر رہے ہم تو کانون کا پالن کر رہے یہ ان کے بنائے ہوئے کانون کو فالو نہیں کر رہے تو اس میں گریب جنتہ کا گریب آوام کا کیا ہے میں آپ کے چینل سے پھر ایک بار کہوں گا مہارسٹر کے سی ایم مانین ایکنا شندے صاحب ڈیپوڈی سی ایم عجید دادا پاور صاحب آزنگ منسٹر مانین دیویندر پرنبیس صاحب ہماری ایریے کے ایم پی پونم مہاجن جی اور ہمارے ایریے کے عامدار جناب جیشان شندی کی صاحب بھائی ہم لوگ مہارہ کے ٹینٹ ہیں ہم کوئی ڈولرمنٹ کے خلاف نہیں ہیں الحمدللہ بھارت نگر چاہتا ہے بھارت نگر آباد ہو ترقی ہو وکاس ہو وہاں پر ہم کو ہمارا 33 فائے کا بینیفٹ ڈلا دیجئے بس جس طرح سے 33 فائے کو لے کے پندرہ سال سے یہ لوگ پریشان ہیں اور یہ اپنی آواز سی ام تک اٹھا رہے ہیں اور سب میں بہترین بات دیشمک جی نے بولے ہے کہ سی ام کی نظر شاید اس لینڈ پہ نہیں ہے بھارت نگر میں نہیں ہے بکی سی میں نہیں ہے تو ہمارے چینل کی تو خاص کر کے اس لینڈ پہ نظر ہمارے چینل سے بنے رہیے جائے ہنگ جائے مہارہ سٹر